بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ویلکم بیک تو آور جنیٹکس ٹو کلاس اس کلاس میں ہم جین میوٹیشنز اور جین میوٹیشنز میں انڈیوزڈ میوٹیشن ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم مختلف قسم کے میوٹیجینک ایجنٹس دیکھیں ہیں اب تک ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیمیکل میوٹیجنز تھا تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیمیکل میوٹیجن کا ٹاپک جو تھا وہ کمپلیٹ کر لیا اب اس کے بعد فائنل ہمارا ٹاپک ہے اس میں اور وہ ہیں ریڈیشنز سورج سے جو ریز آتی ہیں یا جس کو ہم الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم کہتی ہیں اس کا ایک خاص پورشن ہے جو کہ ایٹ کن ایکٹ ایز ایمیوٹیجینک ایجنٹ اس میں ویزیبل لائٹ بھی ہے اور ویزیبل لائٹ کو جو فریکونسی ہے اس سے کم بیو لیندھ والے بھی ریز ہیں یا ریڈیشنز ہیں اور اس سے ہائی ریڈیشن بھی جو ویزیبل لائٹ سے ہائیر فریکونسی والے یا چھوٹی ویو لیندھ والے جو ریڈیشنز ہیں ان کے انرجی ویزیبل لائٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کو عام طور پر ہم دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے آئیونائزنگ اور نان آئیونائزنگ ریڈیشن آئیونائزنگ میں ایکس ریز آ جاتے ہیں اس کے لئے وہ گیمہ ریز کازمک ریز جبکہ الٹرا وائلیٹ لائٹ جو کہ ان سے انرجی میں نسبتاً کم ہوتی ہے وہ نان آئیونائزنگ ریڈیشن میں آتی ہے اب ہائی انرجی کے جو آئیونائزنگ ریڈیشنز ہیں جیسے ایکس ریز وغیرہ ان کو عام طور پر ہم میڈیکل فیلڈ میں استعمال کرتے ہیں جن میں ایک بہت کامن جو ہے وہ ایکس ریز ہے اور بڑے کافی عرصے سے میڈیکل ڈائیگنوسز میں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئیونائزنگ ریڈیشنز ہیں وہ لیونگ ٹیشوز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور اندر تک جاتے ہیں جس سے پیشنٹ کی باڈی کے اندر کے جو پارٹس ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے مثلاً کامن جو یہ ہے کہ بونز کے فریکچر یا ان میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے یا باقی دوسرے آئیگنز کے لیے بھی تو یہ ایکس ریز یا آئیونائزنگ ریڈیشن استعمال کیا جاتی ہے اب آئیونائزنگ ریڈیشن جب ٹیشوز میں سے سیلز میں سے پاس ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ راستے میں جو مالیکیلز ہوتی ہیں ان سے ٹکراتے ہیں اور جب وہ ان سے ٹکراتے ہیں تو اسے الیکٹرانز ریلیز ہوتی ہیں اور الیکٹرانز جب ریلیز ہوتی ہیں تو جس جگہ سے الیکٹرانز ریلیز ہوں گے وہاں پہ پازیٹیولی جارجڈ فری ریڈیکل اور آئینز جو ہے وہ کیا ہوں گے کریئٹ ہوں گے آئینائزنگ ریڈییشن کے پاس ہونے کی وجہ سے اور یہ آئینز جو کہ فری ریڈیکلز ہوتے ہیں which become more reactive یہ جب بنتے ہیں تو یہ دوسرے مالیکیولز کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور مزید ایڈیشنل الیکٹران ریلیس کر کے مزید پازیٹیولی چارج فری ریڈیکلز اور آئینز کریئٹ کرتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایکس ریز یا ہائی انرجی ریز لیونگ ٹیشو میں سے گزرتی ہے تو وہ ایک ٹریک سا بنا دیتی ہے آئینز کا جب وہ لیونگ ٹیشو میں سے گزرتی ہے تو عام طور پر یہ جو ایکس ریز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ مشین پروڈیوسٹ ایکس ریز ہوتی ہے ہمارے پاس مشین ہوتی ہے جس کے سامنے پیشنٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے ایکس ریز گزاری جاتی ہیں تو اس میں پروٹانز نیوٹرانز اس کے علاوہ الفا بیٹا گیمہ ریز جو کہ ریڈی ایکٹیو آئیسوٹوپس جیسے فاسفورس ہے سلفر تھرٹی ٹو ہے یورینیم ہے جو ایٹامک رییکٹر سے یا نیوکلیر رییکٹر سے تو یہ سارے آئینائزنگ اور ہائی انرجی ریڈیشنز ہیں اور یہ ایک جنرل ڈائگرام ہے جو کہ الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم کو شو کرتی ہے اس میں یہ جو چھوٹا سا پورشن ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے which is known as visible light roughly 380 یا 390 نینو میٹر سے لے کے 750 یا 760 نینو میٹر تک یہ visible light ہے blue سے لے کے red تک اب یہ wavelength ہے 380 wavelength سے نیچے والی جو ہوں گی اس سائٹ پہ تو پہلے ultraviolet آتی ہے پھر x-rays پھر gamma پھر quasم جیسے جیسے آپ wavelength کم ہوتی جاتی ہے frequency اور energy زیادہ ہوتی جاتی ہے جب آپ left side پہ آتے ہیں visible light کے تو اس میں infrared ہے, microwave, radio waves, wavelength بڑی ہو ہوتی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ wavelength ہے تقریباً ایک کلومیٹر تک جا پہنچی ہے لیکن ان کی energy پھر کم ہوتی جاتی ہے تو اس لحاظ سے جو visible light کے right side پہ جو spectre میں اب یہ جو diagram اس کے مطابق جو right side پہ آ رہی ہے یعنی high frequency اور high energy والے تو وہ they are ionizing radiation جبکہ ultraviolet جو ہے وہ non-ionizing radiation ہے اب ultraviolet light بھی خطرناک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی جو penetration ہے وہ نہیں ہے وہ صرف surface level تک یا surface جو layer ہوتی ہے جیسے skin ہے تو maximum ان کی جو penetration ہے وہ skin تک ہے upper layers تک ہے deep penetration ان کی نہیں ہے اور نہیں وہ ionization کاس کرتی ہیں لیکن جو چیز یہ کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ they can excite electrons تو electron جب excite ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو وہ high energy level پر چلا جاتا ہے تو اس state میں جو atom ہوتا ہے وہ excited state میں ہوتا ہے اور excited state میں item جو ہے it becomes more reactive اور chemically more reactive اس کے مقابلے میں جو کہ normal جس کم stable state میں کہتے ہیں تو اس سے پھر ان کی reactivity خاص طور پر اگر یہ ultraviolet raised dna کی اوپر پڑھیں تو اس کے جو bases ہیں molecules ہیں they become more reactive excited اور اس میں پھر mutagenicity یا mutagen کا effect جو ہے ان rays کا مزیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں dna میں mutation پیدا ہو سکتی ہے اب تھوڑے سی ان کے ہم quantity کی بات کرتے ہیں جو x rays ہیں خاص طور پر تو ان کو ہم they are quantitated ان کی جو ہے وہ رانٹیجن یونٹ ہے اور یہ عام طور پر ایونیزیشن پر یونٹ فالیوم جب ایک خاص قسم کے standard condition میں ہم ان کو measure کرتے ہیں تو یہ رانٹیجن ہے 2.083 into 10 raised to the power 9 iron pairs جب ایک cubic centimeter میں zero degree centigrade پہ اور اتنے pressure mercury پہ یعنی جو normal atmospheric pressure ہے اس پہ جب اتنے cubic centimeter میں اتنے ions produce ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ionizing radiation جیسے x ray وغیرہ ہے یہ اس کا one رانٹیجن ہے یعنی کہ ایک آر ہے اب اس پورے یونٹ میں یا اس کی جو measurement میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں والیوم کا ذکر کیا ہے temperature کا بھی ذکر کیا ہے pressure کا بھی ذکر کیا ہے کتنے ions بنتے ہیں اور ایک cubic centimeter میں جو چیز اس میں نہیں ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں that is time time factor اس میں نہیں ہے تو radiation میں time نہیں ہے کہ اتنے radiation کا جو time ہوگا وہ safe ہے اور اتنے radiation کا جو time ہے وہ safe نہیں ہے so there is no time تو radiation میں جو ڈوزیج ہے چونکہ time scale نہیں ہے تو چاہے اس کو آپ لمبے time کے لئے رکھیں یا اس کو آپ چھوٹے time کے لئے رکھیں تو it doesn't matter رانٹیجن رانٹیجن ہے چاہے اس کی intensity کم ہو یا اس کی intensity زیادہ ہو یہ safe نہیں ہے تو عام طور پہ جو induced point mutations ہیں وہ directly proportional ہیں ڈوزیج کی جتنے زیادہ ڈوزیج آپ دیں گے اتنی ہی اس کی mutation زیادہ ہوگی اب وہ time اس میں effective نہیں ہے کہ چاہے وہ اس کو آپ چند گھنٹوں کے لئے رکھتے ہیں یا چند دنوں کے لئے رکھتے ہیں یا چند مہینوں کے لئے رکھتے ہیں important چیز جو ہے اس میں ڈوزیج ہے time factor اس میں important نہیں ہے اس لحاظ سے they are dangerous اب drosophila میں اس کے sperms میں جو ہے تقریباً 3% اگر ہم increase کریں rate thousand are increase in radiation doses so mutation rate جو ہے وہ one thousand are اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا increase جو ہے وہ mutation کے rate کو increase کرتا ہے تو یہ linear increase ہے گراف اگر آپ بنائیں تو گراف یوں جائے گا directly proportion ہے ادھر آپ mutation rate لے لیں ایک site پہ اور ایک site پہ آپ ڈوزیج لے لیں تو جیسے جیسے آپ ڈوزیج کو بڑھاتے ہیں mutation rate بھی بڑھتا ہے تو یہ ایک linear گراف ہمارے پاس آتا ہے تو mutation جو ہے وہ ionizing events سے ہوتی ہے single ionizing events سے اس کے لئے time factor جو ہے important نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ionizing ionization جو ہے اس کی probability ہے کہ وہ mutation cast کر سکتی ہے جب ایک خاص قسم کی conditions موجود ہوں اب safe level کیا ہے تو safe level یہ ہے کہ یعنی جتنے بھی یہ nuclear weapons ہیں یا جیسے بہت accidents ہوئے ہیں nuclear power plants میں تو بھئی کونسی radiation safe ہے اور کونسی radiation safe نہیں ہے کتنے level کی تو جب linear ہمیں graph نظر آتا ہے linear relationship نظر آتی ہے mutation rate اور اس کی ڈوزیج میں تو کوئی safe level نہیں ہے ڈوزیج تھوڑی ہوگی تو mutation کا rate کام ہوگا لیکن mutation ہوگی ڈوزیج زیادہ ہوگی تو mutation کا rate تیز ہوگا تو slow ہو یا تیز ہو یہ نہیں ہے کہ اس level پہ mutation نہیں ہوگی اور جب آپ اس level کو cross کریں گے تو پھر mutation شروع ہوگی یہ important point ہے mutation rate اور radiation کی ڈوزیج کو سمجھنے کا تو یہاں تک آپ آ سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی dose کے ذریعے یہاں تک لاتی ہیں اتنے mutation آپ کے کیسے تو وہ کم زیادہ dose سے جلدی آپ اس level تک آ جائیں گے اور کم ڈوز سے تھوڑ ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک خاص ریڈییشن کی جو ڈوز ہے وہ mutation کاز نہیں کرتی اور اس ڈوز سے mutation شروع ہوگی radiation میں یہ صورتحال نہیں ہے تو اس لیے there is no safe level of radiation تو وہی بات ہے کہ higher dose اور higher mutation lower dose lower mutation یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی step پہ یا کسی بھی stage کے آپ کو mutation یا اس کے destructor یا خطرناک effect نہیں ملیں گے ایسی بات نہیں ہے تو بشک ریڈییشن low ہو اور بہتر low level پہ ہو لیکن اس میں کیا ہے induced mutation کی probabilities ہر حالت میں پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے جب mutation ہوگی تو it can be dangerous یعنی safe اس کو ہم نہیں کیا سکتے اب ultraviolet radiation جو ہے چونکہ اس کی اتنی انرجی نہیں ہے کہ ionization کاس کریں لیکن یہ آپ کے ڈیا نی کا جو مالیکیول ہے اس کے پیورینز اور پیرمیڈینز کو یہ reactive state میں لا سکتی ہیں اور ٹیشوز میں ان کی penetration بھی بہت کم ہے تو epidermal cells جو ہیں وہ زیادہ تر ultraviolet rays کے effect میں ہوتی ہیں تو ultraviolet rays جو زیادہ تر dangerous ہے وہ smaller organisms کے لیے خاص طور پیونی cellular organisms کے لیے کیونکہ ان کے اندر تک وہ penetrate کر جاتی ہے اور ان کو وہ نقصان دے سکتی ہے harmful ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جو ڈین اے ہے یہ ultraviolet کو absorb کرتا ہے almost two fifty nanometer پہ maximum absorption اس لیول پہ ہوتی ہے تو it can be dangerous for smaller organism جس میں ultraviolet اس کے اندر تک penetrate کر جاتی ہے اور higher organism جیسے plants ہیں یا ہم لوگ ہیں تو اس میں skin تک اس کے negative effects پیدا ہو سکتی ہیں so with this ends the topic of induced mutation اور جنرل جو mutation کا ہمارا یہ topic تھا اب اس کے بعد ایک reversion analysis کا ہمارا topic ہے وہ اس کے ہوجات vanہ کو طرف پر پہر ہو جب پہونی چیہتے ہیں اس کا پہرم نہیں ہی سکتی ہےимся ن ext seals ڈین 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 ,ڈین